اسلام علیکم ناظرین محترم وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی وزیر آزم عمران خان نے چھٹی کروا دی ان کو عہدے سے فارغ کرنے کے بعد حماد اظہر کو بقاعدہ طور پر وزارت خزانہ کا کلمدان صوب دیا گیا ہے دراصل ناظرین محترم یہ تنی بڑی تبدیلی اچانک کیسے ہوئی وزیر آزم عمران خان حفیظ شیخ کی پرفارمنس سے خوش کیوں نہ تھے تاہم گفتگو کا بقاعدہ آگاز کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکاون کے بٹن کو دبا دیجئے یہاں پر آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی دراصل ناظرین محترم جب سے حفیظ شیخ وزیر خزانہ بنے تھے ملک میں مہنگائی آپ کے سامنے تھی اس دوران آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کو اچھا کھمیازہ بھگتنا پڑا اور گزرد دن کے ساتھ ساتھ کرزوں کا بوجھ بھی بڑھتا رہا حفیظ شیخ آپ کسی پارٹی سے بھی بلونگ نہیں کرتے تھے اور وزیراعظم عمران خان ان کی پرفارمنس سے بھی خوش نہیں تھے کئی بار حفیظ شیخ کو ورن کیا گیا کہ آپ کسی بھی طرح مہنگائی کو تو کنٹرول کریں عمران خان صاحب نے بقاعدہ طور پرو نے ہی کہا کہ جناب آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں عوام بہت تنگ آ چکی ہے جس پر حفیظ شیخ نے بے بسی کا اظہار کیا اور سب سے بڑی بات معاشی پولیسیوں اور سٹیٹ بینک کی خودمختاری کے حوالے سے کبینہ میں بھی ان کو لے کر تحفظات پائے جاتے تھے یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے کیا گیا اور دوسری جانب جب وزیرہ خزانہ حفیظ شیخ تھے تو ان کے ہوتے ہوئے ایک تو کبینہ میں تحفظات پائے جاتے تھے اور دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے بھی ایسی شرائط آئیت کی جا رہی تھیں جس کا کھمیازہ پاکستان بھگت رہا تھا اور ایسی کئی شرائط مزید بھی انہوں نے بھی آئیت کرنی تھی کیونکہ بہت جلد آئی ایم ایف سے مذاکرات جلد ہونے والے ہیں اور اگر دوبارہ سے حفیظ شیخ صاحب کو ہی بیج دیا جاتا تو یقیناً مہنگائی بڑھنے کے چانسیز بھی بڑھ سکتے تھے پہلے وزیراعظم عمران خان نے ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ گیا کہ حفیظ شیخ کو اب اس صحبتے پر برقرار نہیں رہنا چاہیے تاہم عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کر لیا کہ اب منتخب نمائندے کو ہی یہ کلمدان سومپا جائے گا اور یاد رہے ناظرین محترم آپ کو یہاں یہ بھی بات بتاتا چلو دوہزار بیس میں اسلام آباس آئی کوئٹ نے ایک فیصلہ گیا تھا کہ ایک گیر منتخب نمائندہ کس طرح سے وزیارت خزانہ کا آفیس چلا سکتا ہے یہ تو ناممکن بات ہے اور عدالت نے بقاعدہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ منتخب نمائندے ہی کبینہ کمیٹی کے فیصلوں کی تصدیق کر سکتے ہیں تاہم جب انہیں وزیر وزیارت خزانہ بنایا گیا تو آئین کے تحت ناظرین محترم آئین کے تحت حفیظ شیئر کو چھے ماہ کے اندر قومی اسمبلی یا سینٹ سے منتخب ہونا ہی تھا تاہم اس کے باوجود بھی وزیراعظم عمران خان کی ان کی پرفومنس سے بلکل خوش نہیں تھے انہیں ہی سینٹ کا الیکشن لڑوایا جہاں سینٹ کی جنرل نشست پر انہیں بری طرح شکست ہوئی اب شکست کے بعد ناظرین ان کا زیادہ دیر تک عہدے پر رہنا ناممکن ہو گیا تھا پھر ان کے کردار سے سب نراز تھے کبینہ میں تحفظات پائے جا رہے تھے تو دوسری جانب عوام مہنگائی میں مر رہی تھی اس لئے وزیراعظم عمران خان نے آج اچانک ایک بڑا فیصلہ کیا اور دوسری جانب اس سے قبل جب حوی شیخ صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے تھے تو اتنی سخت شرائط آئیت کر دی گئی تھی ملک پر کرزوں کا بوجھ مزید پڑ گیا تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ اگر آئی ایم ایف نے مزید شرائط آئیت کر دین تو کیا ہوگا آئی ایم ایف کی جانب سے ایسی شرائط بھی آئیت کی جا سکتی تھی کہ آپ اپنے دفاعی بجٹ کو کام کریں یہ معاملہ یقیناً ایک ملکی سالمیت کا معاملہ ہے سب سے پہلے دفاع کو مضبوط بنانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس پر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا تھا یہ فیصلہ ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کے لیے ہی کیا گیا ہے تو دوسری جانب حماد حضر بھی حیران تھے کہ انہیں ہی اچانک وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے یاد رہے ناظرین محترم حماد اظہر بھی ایک تجربہ کار انسان ہے اس سے قبر وہ دو مرتبہ بھی پیش کر چکے ہیں اسی پیش نظر ہی انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا ہے تاہم وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ یقیناً خوش آئند ہے تاہم ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ